ایسا اللہ علیہ ویڈیو سرکارو بھائی شاومی کو کچھ ہو گیا ہے پچھلی دو ڈیوائسز جو کہ اس چیل کے اوپر میں نے اب کچھ ہو گی تھی وہ شاومی کی طرف سے لانچ کی گئی ہے اور آج پھر میں آپ لوگوں کے لیے ایک موبائل فون لے کر آیا ہوں جو کہ شاومی ریڈ می سیریز کے اندر آتا ہے اور یہ بھی ریڈ می سیریز کا ٹاپ اینٹ ہینڈ سٹ ہے اور محضہ بات یہ ہے کہ یہ ریڈ می نوٹ سیریز کا موبائل فون ہے جو کہ شاومی کی کافی ہن تک سب سے ز زیادہ پاپولر سیریز بھی ہے پاکستانی مارکٹ کے اندر اب یہاں پر مزیدہ بات یہ ہے کہ جہاں پر باقی برینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص حد کے بعد فائیو جی فون کے اندر جانا شروع ہو گئے ہیں وہاں پر ریڈ می کے کیس کے اندر مجھے جو چیز سپرائزنگ لگیا وہ یہ ہے کہ نوٹ ٹویل فرو کا فور جی ورجن پاکستان کے اندر لانچ ہوا ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ بغیر کسی وجہ کے پروسیسر کے اوپر اس کو فائیو جی کر کرنے کے چکر میں زیادہ پیسے نہیں خرچ رہے ان فاٹ وہی پیسے جو ہیں وہ اس کے کیمرا اور باقی ہائلائٹس کے اوپر لگنے والے ہیں تو اس لحاظ سے یہ جو موبائل فون ہے کافی انٹرسنگ قسم کے ڈیوائز بن جاتی ہے میں یہاں پر یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں کہ شاومی ریڈ می نوٹ ٹویل پرو تو آپ کو بھائی جو ویڈیوز اور جو ڈیٹیل سامنے آئیں گی وہ یہ بھائی موبائل نہیں ہوگا ان فا جبکہ باقی مارکٹ کے اندر جو فونز لانچ کیے گئے ہیں وہ کافی حد تک ریڈ می نوٹ ٹویل سے ملتا جلتا ڈیزائن ہے بس فائیو جی کر دیا گیا ہے جبکہ پاکستانی مارکٹ کے اندر جو ریڈ می نوٹ ٹویل پرو آ رہا ہے وہ ایک انٹائلی ڈیفرنٹ ڈیوائیس ہے جو کہ ایک فور جی ڈیوائیس ہے اور اس کے اندر فور جی پروسیسر ہونے کی وجہ سے باقی زیادہ کافی فیچرز جو ہیں وہ انکلوڈ کر دیا گئے ہیں اور اگر یہ فائیو جی آ بھی جاتا تو پاکستانی مارکٹ میں آئی ڈانٹ ٹنک سو کہ کوئی خاص فائدہ ہونا تھا یہاں پر ایک اور چیز جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی مارکٹ میں یوزلی ہمیں میڈ لیول کے جو ویرینٹ نے وہ دیکھنے کو ملتے تھے اور ریڈ می کی کیس میں تو سپیشلی جو ان کا سب سے نیچے والا ویرینٹ ہوتا تھا اور سب سے اوپر والا ویرینٹ ہوتا تھا وہ یوزلی نوٹ سیریز میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا یہ جو موبائل فون ہے یہ آٹھ جی بی ریم دو سو چھپن جی بی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ آ رہا ہے جو کہ اس موبائل فون کا سب سے ٹاپ اینڈ ویرینٹ بن جاتا ہے یہاں پر جو کلر ہے میرے پاس وہ گری فائٹ گری ہے اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بکلٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جس پر ریڈ می بائی شاومی لکھا ہوا ہے اب ریڈ می کو بھی ایک پروپر فل فلیچ برینڈ والی جو حیثیت ہے وہ شاومی آہستہ آہستہ دیتا جا رہا ہے ایک سی مجھئے ایکشن فن دی گئی ہے کچھ پیپر وقت دیکھنے کو مل جاتا ہے کچھ نہیں کافی سارے پیپر وقت دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ تو پوری اخبار ہے آج کیا ہوا آج کچھ نہیں ہوا آج آگے چلتے ہیں بھائی اس کے علاوہ بھی کچھ اور پیپر آج ایک اور اخبار ہے مضاق نہیں کر رہے میں کیا کروں نے ڈال دیا ہا ان لوگوں نے اچھا بھائی اس کے علاوہ آپ کو ایک وارنٹی کار دیکھنے کو مل جاتا ہے اور فائنلی آپ کو آپ کا کیس دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ بیجیکلی ایک سیلیکن کیس ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہے سائٹ سے اوپن ہے جس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ پر سائٹ مانٹ افنگ پر سکانر دیا گیا ہوگا نیچوالی سائٹ پر اوکے یہ انٹرسن چیز ہے اس کے کیس کے اندر آپ کو نیچوالی سائٹ پر یہ کلوزنگ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے ریڈمی کے کیس میں یہ ہوتی ہے ان چیزوں کو ہم سائٹ پر کر دیتے ہیں فون کی طرف چلتے ہیں اس فون کو میری ٹیم آرڈی سیٹ اپ کر چکی ہے تو میں کچھ مین ہائلائٹس کو آپ کو دکھا دیتا ہوں جو کہ اس کی ایک سو آٹھ میکا پکسل کی پرو گریڈ کیمرہ سے شروع ہوتی ہے اور بھائی ہائلائٹس جاتی ہیں 67 وارٹ ٹربو چارجنگ تک اس کے اندر 120 ہرڈز کا فل ایچڈی پلس ایمولیڈ ڈسپلی بھی دیا گیا ہے تو یہاں پر 120 ہرڈ ایمولیڈ ڈسپلی دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر سناپڈرگن سیون تھریٹی ٹو جی دیا گیا ہے جو کہ اگر آپ فور جی پروسیس کی بات کرتے ہیں تو میڈ رینج میں ایفیشنسی میں بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ بات کرتے ہیں پرائیس کی تو پرائیس میں بھی بہت زیادہ ابنوکشسلی کچھ زیادہ نہیں ہو جاتا فردر ان دا باکس آپ کو 67 وارٹ کا یہ جو چارجر ہے اس موبائل فون کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ جو چارجر ہے یہ ٹائپ اے ٹو ٹائپ سی والا چارجر ہے تو اس کے ساتھ جو کیبل آ رہی ہے بھائی وہ بھی یہی ہونے والی ہے میں اس کا یہ جو پلاسٹک ریپ ہے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ بڑا سلولی سلولی باہر آ رہا ہے تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں بھائی یہ 67 وارٹ کا چارجر ہے جو کہ اس موبائل فون کو کافی تازہ تیز چارج کر دے گا پلاسٹک میں ریموف کر لیتا ہوں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس موبائل فون کا ڈیزائن انٹائلی ڈیفرنٹ ہے اس ریڈمی نوٹ ٹویل پرو فائی جی سے جو کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں آ رہا ہے تو اگر آپ اس موبائل فون کے بارے میں سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو یو ہاف تو سرچ ریڈمی نوٹ ٹویل پرو فور جی اور بیک سائٹ جو ہے وہ گری فائٹ گری کلر جو ہے وہ دکھا رہا ہے اوپر آلی سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو آپ کا ہیڈ فون جاک مل جاتا ہے یہاں پر یہ موبائل فون ڈول بی سٹیریو سپیکرز کو بھی سپورٹ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اوپر آلی سائٹ پر بھی آپ کو سٹیریو سپیکر کی جو ہول ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے آئے آئر بلاسٹر بھی یہاں پر دیا گیا ہے بیک سائٹ پر اس کے ہمیں ٹوٹل چار کیمرہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ایک LED فلاش ہے کیمرہ کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے یہاں پر نیچے آئے سائٹ پر ٹائپ سی کی پورٹ سپیکر گریل اور آپ کی سم سلوٹ بھی دی گئی ہے جس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے آلدھو اس موبائل فون میں سم سلوٹ اتری میٹر نہیں کرتی اس کی ریزن سمپل سی یہ ہے بھائی کہ یہاں پر اگر آپ کے پاس میموری کارڈ کی اپشن نہ بھی ہو تو دو سو چھپن جی بھی والا ویرینٹ ہی پاکستان میں آرہا ہے بٹ اچھی بات یہ ہے کہ ہائیبرد سم سلوٹ دی گئی ہے تو اگر آپ میموری کارڈ لگانا چاہتے ہیں آپ ایک سم لگا سکیں گے بٹ میموری کارڈ کی جو اپشن ہے وہ اس موبائل فون کے اندر اویلیبل ہے سائٹ ماؤٹی فنگرپیٹ سکینر دیا گیا ہے اور یہ والی سائٹ جو ہے وہ کافی حد تک اوپن ہے بھائی اس موبائل فون کا فنگرپیٹ سکینر جو ہے وہ کافی تیزی سے کام کر جاتا ہے اور اس موبائل فون کا ڈسپلی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمولیڈ ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ برائٹ ہے انفاکٹ اس کی جو پیک برائٹنس ہے وہ گیارہ سو نٹس تک ہے یہاں پر یہ جو ایمولیڈ ڈسپلی ہے وون ٹوئنٹی ہرٹس کے ریفرش ریٹ کو بھی سپورٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کافی زیادہ سمودھ ایکسپینس جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر ایمولیڈ وون ٹوئنٹی ہرٹس یہ ڈال رہے تھے تو ان ڈسپلی فنگرپیٹ سکینر جو ہے اگر وہ ہوتا تو اس کا ششکہ زیادہ لگنا تھا آل دور ریالیٹی یہ ہے بھائی کہ سائیڈ مانٹر فنگرپیٹ سکینر زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں اور میرے حساب سے زیادہ ریلائیبل بھی ہوتے ہیں بٹ ان ڈسپلی والے جو فنگرپیٹ سکینر ہیں وہ دیکھنے میں زیادہ زیادہ کھول لگتے ہیں اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی پرفارمنس کی تو انٹو ٹو بینچمارک کے اوپر یہ موبائل پون جو ہے تقریباً آپ کو چار لاکھ کے قریب کا جو سکور ہے وہ پروائیڈ کر دیتا ہے پب جی آن دی آدھر ہینڈ اگر آپ اس پر ڈسکس کرتے ہیں تو پب جی اس پر سپونز آب بیلنس پر آلٹرا اور ایچ ڈی پر ہائی فریم ریٹ پروائیڈ کر دیتی ہے جو کہ میرے حساب سے ایک نائنصافی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ موبائل فون اس سے زیادہ پاورفل ہے بٹ پب جی کے بارے میں اگر آپ کو یہ بات نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں پب جی زیادہ اچھی سیٹنگ کھول دیتی سی جبکہ ایکچول ریالیٹی یہ ہے کہ پب جی کی سیٹنگ کا اب موبائل فون کے پروسیسر سے اور اس کی پرفارمنس سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے جتنا وہ پب جی کی اپنی کولابریشن سے ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں پہلے آپ کو انٹو ٹو بینچمارک یوزیلی بتا دیتا ہوں کیونکہ اس سے زیادہ بہتر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا موبائل فون تیز ہے اور کون سا موبائل فون سلو ہے اس موبائل فون کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم آپ کو آؤٹ آدھ باکس دیکھنے کو ملتا ہے وہ می یو آئی تھرٹین ہے ایک چیز جو میں یہاں پر بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اس پوائنٹ پر بھی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آئی ہوئی ہے اور آپ اس کو اپ ڈیٹ وغیرہ کر سکتے ہیں تو اس کی جو ریگولر اندرائیڈ کی سیکیورٹی پیچز کی اپ ڈیٹس ہیں وہ آ رہی ہیں لیکن آپ کو یہاں پر جو آؤٹ آدھ باکس آپریٹنگ سسٹم ملتا ہے وہ می یو آئی تھرٹین ہے اور یہاں پر جو اندرائیڈ کا ورزن آ رہا ہے وہ اندرائیڈ 11 ہے جو کہ میرے حساب سے تھوڑا سا پرانا ہو جاتا ہے بٹ دین اگین آپ کو سوفٹر والی سائٹ سے کوئی فیچرز میں کمی دیکھنے کو نہیں ملتی اب کیونکہ موبائل فون ڈیو سٹے جو سپیکرز کے ساتھ آتا ہے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے ہم سپیکرز کو بھی ٹیسٹ آؤٹ کر لیتے ہیں برو اس موبائل فون کے اندر دو سپیکرز لگایا گئے ہیں and to be honest on this one سپیکرز واقعی بہت زیادہ مزیدار ہے in fact میں لاؤڈنس کی اگر بات کروں تو بڑے عرصے بعد مجھے کوئی ڈیوائیس بھی لیا جس کا سپیکر اتنا زیادہ لاؤڈ اور کلیر ہے اور میں یہاں پر فلیکشپ فونز کو بھی ریویو کرتا ہوں تو اس لحاظ سے سپیکر کی کالٹی مجھے بہت بہت زیادہ پسند آئی ہے اور جتنے فونز میں یہاں پر ڈیو سپیکرز والے بھی ریویو کر چکا ہوں ان کی نسبت بھی کافی مزیدار کالٹی ہے ایک اور چیز جو کہ میں یہاں پر بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی ایسی سافٹویئر اوپن کرتے ہیں جس کے اندر آڈیو آتی ہے تو یہ آٹومیٹیکلی ڈال بی آٹموس کو آن کر دیتا ہے اور سائٹ پر یہ ایک آپشن بھی آ جاتی ہے جس میں آپ ہر ایک اپلیکیشن کو اس حساب سے کنفیگر بھی کر سکتے ہیں کیامرا سیچویشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کا فرنڈ کیامرا سولہ میگا پکسل کا لگایا گیا ہے اس کے فرنڈ کیامرا کے اگر آپ کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں اس کی سٹوڈیو لائٹنگ کے اندر تو جو کوالٹی آ رہی ہے وہ بہت زیادہ مزیدار ہے اور کیونکہ یہ موبائل فون I would say کہ 89,999 کے پرائیس ٹائک کے اندر آتا ہے تو یہ ایک ایسا پرائیس ٹائک ہے جس میں میں جنرلی صرف سٹوڈیو کوالٹی نہیں چیک کروں گا کہ اچھی لائٹ ہو یا نہ ہو اس طرح کے موبائل فون کو پرفارم کرنا چاہیے اور اس تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل فون جو ہے وہ آپ کے فیس کو بھی کافی اسی طرح سے دکھا رہا ہے اور بیک پر بالکل لائٹ ہے although اس نے کچھ ایریا جو ہے وہ کافی حد تک غائب کر دیا ہے جبکہ اس تصویر کے اندر اگر آپ دوبارہ دیکھتے ہیں تو آپ ایک چیز نوٹس کریں گے کہ اس نے اس بار اس والے سبجک کو اٹھایا ہے تو اس کے اندر جو ایٹ چی آ رہا ہے جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو اس سے بھی چیزیں جو ہیں وہ کافی مزدار ہو جاتی ہیں یہ تصویر جو کہ اس ٹائم آپ لوگ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے میں ایسے لگ رہی ہے کہ کسی بہت اچھے لائٹڈ والے ایریا میں لی گئی ہے جبکہ ایکچول ریالیٹی یہ ہے کہ یہ چھوٹے بلب ہوتی ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے بیک کیمرہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یار یہاں پر بیک سائٹ پر جو اکوارڈ کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے اس میں مین کیمرہ ایک سوارڈ میگا پکسل کا ہے جو کہ ہماری تیسٹنگ کے مطابق کافی ڈیسنٹ ریزرٹ آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں باقی کیمرہ کی تو یہاں پر ایک الٹرا ورڈگل کیمرہ بھی دیا گیا ہے جو کہ 8 میگا پکسل کا ہے اور 8 میگا پکسل کے لحاظ سے اس کی بھی جو کالٹی ہے وہ ہمیں کافی ڈیسنٹ لگی ہے یہاں پر نائٹ موڈ بھی آپ کو بیک کیمرہ کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن ایک چیز جس نے تھوڑا سا حیران کی ہے مجھے وہ یہ ہے کہ نائٹ موڈ فرنٹ کیمرہ کے اندر اویلیبل نہیں ہے تو وہ چیز تھوڑی سی بمر ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو میکرو اور ڈیپ سینسر جو ہیں اس کے دو دو میگا پکسل کے ایک سینسر دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہاں پر آپ میکرو فوٹوگرفی بھی کر سکتے ہیں اس پار اس ویڈیو موڈ is کنسرن تو بھائی اس موبائل فون کے اندر ویڈیو موڈ کے اوپر آپ کو 4 کے 30 فرنس پر سیکنڈ کی اوپشن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اگر آپ اس کو الٹر ورڈ اینگل کیمرہ پر موف کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی 1080p ویڈیو ریکارڈن کے اوپر چلا جاتا ہے اور باقی فونز جہاں پر اس پرائیس رینز کے اندر کیمرہ پر بلکل بھی فوکس نہیں کر رہے اپنی کٹیگری کے اندر جو کہ آپ کو 89,999 کی رینز میں پاکستانی مارکٹ میں مل رہا ہے بڑے اس کے بعد کوئی کیمرہ سینٹرک ڈیوائس بھی آئی ہے جس میں کیمرہ بہت سٹرونگ ہے ورنہ یوزلی پروسیسسر ہر چیز جو ہے وہ کھا جاتا ہے اثر دن ذات 5000 امیس کی بیٹری لگائی کے لیے 67 وٹ کی چارجنگ ہے اور موبائل فون جو ہے وہ اس ویڈیو کے لائیو ہوتے ہی اوفیشلی لانچ بھی ہو جائے گا تو دسکرپشن کے اندر جو لنکس ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے چینل پر نیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بھائی مجھے صرف اس چیز کی خوشی ہے کہ پاکستانی مارکٹ واپس اوپن ہو گئی ہے اور اتنی اوپن ہو گئی ہے کہ شاومی جیسا برانڈ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ پرٹیکلرلی پاکستانی مارکٹ کے لیے خاص طور پر ڈیوائس جو ہے وہ لے کر آئی جائیں تو یہ چیز بہت اچھی ہے اور اسی وجہ سے آپ کو آنے والے ٹائم میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیوائس دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ ویلیو فور منی پہلے کے نسبت بہتر ہو رہی ہیں جبکہ اگر آپ دو مہینے پہلے جا کر ایک لاکھ چالیس ہزار والی ڈیوائس دیکھیں تو یہ جو ڈیوائس ہے یہ ہر چیز میں آلموست سسے ڈبل ہے تو اس لحاظ سے مجھے نیچے کومنٹ سے بتائیے گا کہ اس کے ریلیٹیڈ آپ کے کیا اپینینز ہیں اور اگر آپ نوٹ سیریز کے یوزرز ہیں تو آپ نے کون سا نوٹ سیریز کا فون ڈیوز کیا ہے اس لیے میں اتنا ہی دستر بلال سیننگ آف اللہ حافظ